خوجی ٹی وی کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی انتہائی افسوسناک خبر ہے بلوچستان سے جہاں پاک فوج کا ہیلیکاپٹر لا پتہ ہو چکا ہے کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی اب تک اس ہیلیکاپٹر اور اس میں موجود سواروں سے متعلق کچھ معلومات نہیں مل سکیں کہ وہ ہیلیکاپٹر کہاں گیا جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہیلیکاپٹر کے مسافروں کی خیریت سے متعلق بھی بہت سی افوہ ہیں اور کیا سارائیاں پھیل رہی ہیں دراصل ہیلیکاپٹر میں کوئی عام لوگ نہیں بلکہ پاکستان کی بارویں کور کے کمانڈر اپنے ساتھیوں اور پاک فوج کے عالترین افسران کے ساتھ سوار تھے بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی ہیلیکاپٹر نہیں مل سکا تیز اواؤں اور وقفے وقفے سے ہونے والی بارش کے باعث ریسکیو ورکرز کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوستو یہ ہیلیکاپٹر کہاں سے اڑا اس کی منزل کیا تھی پاکستان آرمی کا یہ ہیلیکاپٹر کس مشن پر تھا اس میں کون کون سی عام شخصیات بیٹھی تھی ہیلیکاپٹر میں سوار اہم ترین شخصیت کا آخری رابطہ کس سے ہوا یہ بہت ہی ایکسکلوزیو معلومات ہیں جو اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ مکمل حقائق کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا معزز ناظرین گرامی پاک فوج کی ایک روایت ہے کہ جونئر ترین جوان سے لے کر آلہ ترین افسر یعنی آرمی چیف تک تمام لوگوں کے نزدیک فرض کی ادائیگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا تمام افسران نہ صرف فیلڈ میں موجود رہتے ہیں بلکہ مشنز پر بھی جوانوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں پاکستان آرمی کی یہی خصوصیت اسے دنیا کی دیگر افواج سے ممتاز بناتی ہے جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ مونسون کی طوفانی بارشوں سے بلوچستان بہت زیادہ متاثر ہوا ہے اور اس کے بعد آنے والے سہلاب نے صوبے کا ہولیہ بگاڑ رکھا ہے سرکاری ریکارڈ کے مطابق دو سو افراد موت کے موں میں جا چکے ہیں سینکڑوں مکانات گر گئے سڑکیں اور پل بہ گئے متاثرہ علاقوں کے مکین کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار بیٹھے ہیں صوبائی حکومت اس خطرناک صورتحال میں بھی صرف اور صرف کرپشن اور لوٹ مار میں مصروف ہے ایسے میں پاک فوجی ان مظلوموں کی دادرسی کے لیے صوبے بھر میں ریلیف اینڈ رسکیو آپریشن کر رہی ہے پاک فوج کے دستے ایف سی پاک فضائیہ اور بیریہ کے جوانوں کے ساتھ مل کر امدادی سرگرمیوں میں پیش پیش ہیں کہیں میڈیکل کیمپ لگا کر بیمار ہونے والوں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے تو کہیں پانی میں گھرے مدد کے منتظر افراد کو کشتیوں اور ہیلیکاپٹرز کی مدد سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے کسی کو کھانا فراہم کیا جا رہا ہے تو کسی کیمپ میں خوشک راشن بانٹا جا رہا ہے ناظرگرامی اس وقت لوچستان میں پاک فوج کی جانب سے تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو اور ریلیف آپریشن کیا جا رہا ہے سنگلاک پہاڑوں وادیوں اور دور دراز کے دہات جہاں جہاں پاک آرمی کے جوان پہنچ سکے وہاں پہنچ کر متاثرین کی دادرسی کی اور جہاں زمینی راستہ نہ ملا وہاں ہیلیکاپٹرز کے ذریعے متاثرین کو مدد پہنچائے گی پاک فوج نے اپنا دو دن کا راشن بھی سیلاب متاثرین میں تقسیم کیا وطن عزیز کے لیے جان قربان کرنے والے جوانوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر دکھ کی گھڑی میں اپنے بھائیوں کو نہ صرف یاد رکھا بلکہ ان کے قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہو گئے پاکستان آرمی کی جانب سے متاثرین میں آٹا چینی چاول دالیں کوکنگ آئل چائے کی پتی اور دودھ سمیت دیگر اشیاء ضروریہ تقسیم کی گئیں لا پتہ ہونے والے ہیلیکاپٹر میں سوار کور کمانڈر کوئٹر بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ سیلاب متاثرین کو فرہم کی جانے والی سہولیات اور ریسکیو آپریشن کا جائزہ لینے کے لیے روانہ ہوئے تھے یہ پارک آرمی کا یورو کارپٹر یا ایوییشن کا ہیلیکاپٹر ہے جس کا نمبر اے ایس تھری فائیو زیرو ہے یہ ہیلیکاپٹر اتھل سے کراچی جاتے ہوئے لا پتہ ہو گیا تھا آئی ایس پی آر کے مطابق لا پتہ ہونے والے ہیلیکاپٹر میں کور کمانڈر کوئٹا لیفٹینٹ جنرل سرفراز علی کے علاوہ دیگر پانچ افراد سوار تھے کور کمانڈر لیفٹینٹ جنرل سرفراز علی ہیلیکاپٹر کے ذریعے فیلڈ ریلیو آپریشن کا معاینہ کر رہے تھے ہیلیکاپٹر میں کور کمانڈر لیفٹینٹ جنرل سرفراز علی کے علاوہ ڈائریکٹر جنرل ڈی جی پاکستان کوسٹ گارڈ میجر جنرل امجن اور بارہ کور کے انجینئر برگیڈیر خالد سوار تھے پائلٹ میجر سعید معامل پائلٹ میجر تلہ اور چیف نائک مدسر بھی لا پتہ ہونے والے ہیلیکاپٹر میں سوار تھے آئی ایس پی آر کے مطابق اتھل کے علاقے سے شام تقریباً پانچ بج کر دس منٹ پر ہیلیکاپٹر روانہ ہوا جس نے چھ بج کر پانچ منٹ تک کراچی میں لینڈ کر جانا تھا لیکن جب ایک گھنٹے بعد بھی ہیلیکاپٹر اور اس کے سوار منزل تک نہ پہنچے اور ان سے رابطہ نہ ہو سکا تو پھر پاک فوج کے جوان ڈھونڈنے پہنچے لیکن کسی کا کچھ پتہ نہ چل سکا اب تک کی اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے علاقے سسی پننو میں یہ ہیلیکاپٹر غائب ہوا ہے پوری قوم اس وقت نہ صرف دعاگو ہے بلکہ اللہ رب العزت کے حضور سر جھکا کر پاک فوج کے افران کی سلامتی اور خیریت کی دعا مانگ رہی ہے ابھی بھی دل میں ایک امید اور آس باقی ہے کہ موجزے بھی ہوتے ہیں انشاءاللہ پاک فوج کے تمام افران بخیر و آفیت ہیلیکاپٹر سے اتر گئے ہوں گے تمام افراد کسی دور دراز مقام پر صحیح سلامت پانی کے کم ہونے کا انتظار کر رہے ہوں گے اللہ کرے کہ قوم کی امیدیں نہ ٹوٹیں اور یہ تمام افراد با حفاظت اپنے گھروں کو پہنچائیں معزز دوستو صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے بلوچستان میں سیلاب سے متعلق امدادی کاروائیوں پر معمور پاک فوج کے ہلیکاپٹر کے لاپتہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے انہوں نے کمانڈر بارہ کور اور دیگر سوار فوجی افسران کی حفاظت کی دعا کی ہے ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے سرچ آپریشن کی کامیابی کی بھی دعا کی گئی وزیراعظم شہباز شریف نے بلوچستان سے آرمی ایوییشن کے ہلیکاپٹر کی گمشدگی پر تشویش کا اظہار کیا انہوں نے سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا کہ پوری قوم اللہ تعالیٰ کے حضور سیلاب متاثرین کی مدد پر نکلنے والے وطن کے ان بیٹوں کی سلامتی حفاظت اور بخیریت واپسی کے لیے دعا گوا ہے پوری سیاسی قیادت بلکہ پوری قوم اس مشکل گھڑی میں لا پتہ ہونے والے افسران کے اہل خانہ اور لوائکین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے ایک طرف جہاں اس کٹھن وقت میں تمام لوگ آپس کے اختلافات بھلا کر ایک کاز کے لیے اکٹھے ہو گئے وہیں کچھ شر پسند اور بے غیرت لوگ اس مشکل گھڑی میں بھی شر پھیلانے سے باز نہیں آئے دشمن کے ایجنڈے پر عمل پیرا کچھ افراد سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹا پراپوگینڈا کر رہے ہیں اور بے بنیاد افاہیں پھیلا رہے ہیں لیکن یہ مٹھی بھر بے لگام شر پسند ہمیشہ کی طرح اس بار بھی موں کی کھائیں گے آخر میں دعا ہے کہ پاکستان آرمی کی یہ جوان بخیر و آفیت اپنے گھروں کو واپس لوٹیں آمین سم آمین